پیارے ساتھوں اور محترم بھائیوں سلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دیہ سلائی کی ایجاد دیہ سلائی یہ کیسی چیز ہے جس کے علاوہ ہمارے کھانے کی چیزیں نہیں پاک سکتی اور نہ ہی ہماری پینے کی چیزیں پاک سکتی ہیں مثلا چائے وغیرہ اس کو اٹھارہ سو چھبیس میں جون وارکر نے دریافت کیا میں آج کی زمان میں اس کو ہم لوگ یہ ماچس کہتے ہیں ماچس یہ ماچس کی جاج اس طرح ہوئی کہ جب انسان ہزاروں سال پہلے جنگلوں میں رہتے تھے ان کے کھانے کے لیے یا تو درختوں کے پھال ہوتے تھے یا پھر دوسری جانوروں کا گوشت ہوتا تھا اس وقت ایک رات بہت تیز بارش ہوئی تو اس میں بجلی کی ایک کڑک ایک درخت پر آکے گری وہ زمانہ اس وقت وہ سردی کا دور تھا تو اس میں جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ تھنڈ کی وجہ سے کام پر رہے تھے وہ لوگ اس جب آگ کے قریب آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ ہماری جو سردی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے ہمیں سردی نہیں لگ رہی تو انہوں نے یہ چیز محسوس کی اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں سوکھی لکڑیاں اور گھاس ڈالتے رہے کچھ عرصے بعد یہ اس میں تھوڑی سی اضافہ اضافہ لائے گا ہے اور جو اس کی سرہ ہوتا ہے اس کو پٹاشیم کلورائیڈ گوند اور گان میں ڈالا گیا جس سے اور اس کو پھر بعد میں گندک کے اضافہ میں جب یہ اس کو ڈالتے تھے اس میں وہ آگ کی شکل اختیار کر جاتی تھی پھر اس کے بعد اور اس میں تبدیل ہی آئی اور پٹاشیم کلورائیڈ انٹی منی سلفائیڈ اور زرد فاسفورس کی سرے پر لگائے گئے اور پھر اس کو وارنش میں ڈالا گیا اور جب اس کو ہلکی سی خردری جگہ پر اس کو جب رگڑا جاتا تو اسے آگ پیدا ہو جاتی اس کے بعد آج کے زمانے میں ہم اسے سیفٹی مارچس کہتے ہیں اس کے جو سیرہ تھا اس کو انٹی منی سلفائیڈ اور پٹاشیم کلورائیڈ اور سرخ وارنش میں ڈالا جاتا اور پھر اس کے جو یہ وال جگہ ہے اس کے اوپر اس کو فاسفورس انٹی منی سلفائیڈ اور پیسے ہوئے شیشے اور سرسج کی ملاوٹ سے بنایا گیا اس کو جب ہم لوگ یہاں پر رگڑیں گے نہیں تو تب تک اس میں آگ پیدا نہیں ہوگی یہ دیا سلائی کی ایجاد ایجاد کے بارے میں تھا کہ کیسے ایک آگ سے انہوں نے اتنی چھوٹی سی چیز بنائے جس سے ہمارا کھانا پکتا ہے شکریہ